بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس می نیم از امیر عبداللہ ایم یور کمیسٹر ٹیچر سٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے سبسٹیچوینٹ ایفیکٹ اور اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی ارتو پیرا ڈائریکٹنگ گروپس سٹوڈنٹس ارتو پیرا ڈائریکٹنگ گروپس وہ گروپس ہے جب بنزین رنگ پہ اٹیج ہو جائے تو کمینگ سبسٹیچوینٹ کو ارتو پوزیشن یا پیرا پوزیشن کی طرف ڈائریکٹ کرے گا جس طرح ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ اگر ہمارے پاس کیا ہے ہیڈرکسل گروپ اٹیج ہوتا ہے بنزین رنگ پہ فار ایکزامپل ہمارے پاس فینول بن رہا ہے تو فینول پر جب ہم فردر سبسٹیچوشن کرتے ہیں فار ایکزامپل ہم اس کے ساتھ کلورین اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو بنزین پر اگر کلورین اٹیج ہوتا ہے تو بنزین کے سارے کاربن سارے ایکویولنٹ ہیڈروجن رکھتے ہیں تو کسی بھی کاربن پر اٹیج ہو کر ایک ہی قسم کا کمپاؤنڈ دے گا لیکن اگر فینول ہے تو فینول کی موجودگی میں جب ہم کلورینیشن کرتے ہیں مزید تو پیر یا ارتو پوزیشن پہ یا پیرا پوزیشن پہ کیا ہوگا کلورین ایٹم آ کر اٹیج ہوگا تو سٹوڈنٹ ہم یہ ارتو پیرا ڈائریکٹنگ سبسٹیچوشن ڈسکس کر چکے تھے آج کے لیکچر میں ہم میٹھا ڈائریکٹنگ گروپس ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹ میٹھا ڈائریکٹنگ گروپس کیا ہوتے ہیں دوس گروپس وین پریزنٹ آن بنزین رینگ اورینٹ دہ کمینگ الیکٹرو فائل آن میٹھا پوزیشن وہ گروپس جب بنزین رینگ پہ موجود ہو اور آنے والے الیکٹرو فائل کو وہ ڈائریکٹ کرے کونسے پوزیشن پہ میٹھا پوزیشن پہ ڈائریکٹ کرے تو ان گروپس کو ہم میٹھا ڈائریکٹنگ گروپس کہتے ہیں فار ایکزامپل ہمارے پاس کیا ہے نائٹرو بنزین ہے اس کے ساتھ جب ہم کولورین رییکٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس دیکھو ہمارے پاس یہ کیا ہے ارتو پوزیشن ہے یہ میٹھا پوزیشن یہ پیرا پوزیشن میٹھا پوزیشن اور ارتو پوزیشن تو اس نائٹرو گروپ کی موجودگی میں کولورین صرف اور صرف کونسے پوزیشن پہ میٹھا پوزیشن پہ یاد یہاں یا یہاں میٹھا پوزیشن پر آ کر اٹیج ہوگا تو ایسے گروپس کو ہم میٹھا ڈائریکٹنگ گروپس کہتے ہیں جس میں ملٹیپل بانڈ ہو اور یہ ملٹیپل بانڈ جو ہے یہ بنزین ریگ کے ساتھ کونسے گروپ بانڈ ہوں گے ایسے گروپس جس میں ملٹیپل بانڈ ہو اور یہ ملٹیپل بانڈ جو ہے یہ بنزین ریگ کے ساتھ کھنجوگیشن میں ہو تو پھر ایسے گروپ کمینگ سبسٹیچوئنٹ کو میٹھا پوزیشن کی طرف کیا کریں گے ڈائریکٹ کریں گے فار اگزامپل یہاں اگر ہم دیکھ لیں ہمارے پاس بنزین ریگ اور اس پر نائٹرو گروپ اٹیج کیا ہے گروپ ہیونگ ملٹیپل بانڈ ملٹیپل بانڈ اس میں موجود ہے اور یہ ملٹیپل بانڈ ان کنجوگیشن وید بنزین ریگ ہے یہ بانڈ یہاں پر شیفٹ ہو جاتا ہے تو یہ بانڈ یہاں پر شیفٹ ہوگا اور as a result دیکھو سٹودینٹس یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر پازیٹیو چارج آئے گا یعنی ارتو پوزیشن پہ پازیٹیو چارج آتا ہے ایسی طرح یہ بانڈ جب یہاں پر شیفٹ ہوگا تو پیرا پوزیشن پہ پازیٹیو چارج آئے گا اسی طرح اگر یہ بانڈ یہاں پر شیفٹ ہوگا تو پیرا ارتو پوزیشن پہ پازیٹیو چارج آئے گا تو اگر یہاں ہم غور سے دیکھیں تو صرف اور صرف یہ میٹھا پوزیشن جو ہے یہ میٹھا پوزیشن اور یہ میٹھا پوزیشن اس پر الیکٹران ڈینسٹی گریٹر ہے تو اس قسم کا سبسٹیچوینٹ جس میں کیا ہو ملٹیپل بانڈ موجود ہو اور یہ ملٹیپل بانڈ ان کنجوگیشن وید بنزین رینگ ہو تو یہ میٹھا ڈائریکٹنگ گروپس ہوں گے فار ایزامپل ہمارے پاس نائٹرو گروپ ہے کرباگزیلی گروپ ہے فارمائل گروپ ہے یا سیانو گروپ ہے تو ان میں اگر ہم دیکھ لیں تمام گروپس میں کیا ہے ملٹیپل بانڈ موجود ہے نائٹرو کا اگزامپل ہم نے دیکھ لیا کرباگزیلی کو دیکھتے ہیں بنزین رینگ سی ڈائریکٹنگ 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 تو یہ ان کنجوگیشن وید بنزین رینگ ہے اسی طرح فارمائل گروپ کو ہم دیکھتے ہیں بنزین رینگ سی ڈائریکٹنگ 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 یہ گروپس جو ہم نے دیکھ لیے ان سب میں کیا ہوگا ان گروپس میں الیکٹران ڈینسٹی صرف اور صرف میٹھا پوزیشن پر ہوتی ہے مثلا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کربگزیلی گروپ اٹیج ہے اس کے الیکٹران جب ڈبل بانڈ جو ہے یہ جب بنزین کے ساتھ ان کا انجرگیشن ہو یہاں پر ڈبل بانڈ آئے گا آر تو پوزیشن پر پازیٹیو چارج اب کیا ہوگا یہ بانڈ یہاں پر شیفٹ ہوگا پھر آر پوزیشن پر پازیٹیو چارج یہ بانڈ یہاں پر شیفٹ ہوگا پھر آر تو پوزیشن پر ہمارے پاس پازیٹیو چارج آئے گا یعنی یہ پازیٹیو چارج جو ہے یہ ہمارے پاس ارتو پوزیشن پر اور پیرا پوزیشن پر ہے تو الیکٹران ڈینسٹی اونلی میٹھا پوزیشن پر گریٹر ہے لہٰذا کمینگ سبسٹیچوینٹ جو ہے وہ میٹھا پوزیشن پر اٹیج ہوگا جس طرح یہاں پہ ہم نے کلورین کو دیکھا جو کہ میٹھا پوزیشن پر اٹیج ہو رہا ہے تو ایسے گروپس کو ہم میٹھا ڈائریکٹنگ گروپس کہتے ہیں میٹھا پوزیشن ہیز مور الیکٹران ڈینسٹی دن آرتوینڈ پیرا یہاں پر الیکٹران ڈینسٹی اگر ہم دیکھ لیں تو کہاں پر میٹھا پوزیشن پر الیکٹران ڈینسٹی کیا ہے گریٹر ہے تو یہ میٹھا پوزیشن کی طرف کمینگ سبسٹیچوینٹ ڈائریکٹ کرے گا جب سبسٹیچوینٹ میٹھا پوزیشن پر اٹیج ہو جائے تو یہ کیا ہوگا یہ ارینیم آئین مور سٹیبل ہوگا سٹوينٹس네کسٹ ایفیکٹ جو ہے وہ ریاکٹیوٹی ایفیکٹ ہے یعنی ہم نے اوریینٹیشن ایفیکٹ سٹڈی کیا اوریینٹیشن ایفیکٹ میں ہم نے آرتو پیرا ڈائریکٹنگ گروپ اور میٹہ ڈائریکٹنگ گروپ ڈیٹیل سے پڑھ لیئے نیکسٹ ایفیکٹ جو ہم نے پچھلے لیکٹر میں ڈسکس کیا تھا کہ نیکسٹ ایفیکٹ ہمارے پاس وہ ریاکٹیوٹی ایفیکٹ ہے Students reactivity effect سے کیا مراد ہے a substituent present on benzene ring will either make the benzene more reactive یا کیا کرے گا اگر benzene ring پر ایک substituent attach ہوتا ہے تو وہ ایس benzene ring کو یا تو more reactive کرے گا or will make it less reactive for further reaction this effect is called reactivity effect اگر ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس benzene ring ہے دیکھو only benzene ہے جس طرح ہم discuss کر چکے ہیں کہ یہاں پر کاربن کے ساتھ attach سارے hydrogen کیا ہے equivalent hydrogen ہے اس پر جب substitution ہوتی ہے تو کسی بھی کاربن پر hydrogen کو replace کر کے substituent attach ہو سکتا ہے لیکن اگر ایک دفعہ اس پر substitution ہو جائے تو اسی substitution کی وجہ سے یا تو اس benzene ring کی reactivity greater ہو جاتی ہے اور یا اس کی less ہو جاتی ہے تو اس effect کو جو benzene ring کی reactivity substituent attach ہونے کی وجہ سے increase ہو جائے یا decrease ہو جائے اس effect کو ہم reactivity effect کہتے ہیں reactivity effect میں ہم دو وہ قسم کے groups discuss کریں گے وہ group جو benzene ring کو activate کرے activating groups ان کو ہم کہیں گے activating groups اور وہ group جو ring کو deactivate کرے for further reaction ان کو ہم deactivating groups کہیں گے students activating group کیا ہے those groups which make the benzene ring more react reactivity وہ groups جو benzene ring کو زیادہ reactive بنائے more reactive بنائے تو ایسے groups کو ہم activating groups کہتے ہیں for example student دیکھو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں nitration آپ benzene کرتے ہیں تو benzene کی nitration میں ہم ہم concentrated nitric acid اور 60 degree centigrade temperature پر concentrated sulfuric acid کی موجودگی میں اس کو react کرتے ہیں تو ہمارے پاس benzene کی nitration ہو جاتی ہے اب student دیکھو ہم ہم phenol کے ساتھ یہی reaction دیکھتے ہیں جب ہم phenol کی nitration کرتے ہیں H2SO4 کی موجودگی میں تو اس کے لیے ہم ڈیالوٹ HNO3 ڈیالوٹ 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 گروپ کی موجودگی میں کیا ہوتا ہے ڈیلوٹ ایچ نوتری کے ساتھ اس کی reaction ہو جاتی ہے اور 53% ہمارے پاس ارتو نائٹرو فینول اور 47% ہمارے پاس پیرا نائٹرو فینول بن جاتا ہے آل ارتو پیرا ڈائریکٹنگ گروپ گروپس آر ایکٹیویٹنگ گروپس students ہم نے جتنے ارتو پیرا ڈائریکٹنگ گروپ پڑے تے وہ کیا ہے وہ بنزین رینگ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں لیکن اس میں accept halogens which are ارتو پیرا ڈائریکٹنگ but ring deactivating due to high electronegativity values making benzene less reactive جتنے بھی ہم نے ارتو پیرا ڈائریکٹنگ گروپس پڑے تے پچھلے lecture کو اگر آپ ریکال کریں تو اس میں ہم نے ارتو پیرا ڈائریکٹنگ گروپس پڑے تے تو ارتو پیرا ڈائریکٹنگ گروپس ring کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں لیکن halogen ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ارتو پیرا ڈائریکٹنگ گروپس ہے لیکن high electronegativity کی وجہ سے یہ ring کو کیا کرتے ہیں ring کو deactivate کرتے ہیں ارتو پیرا ڈائریکٹنگ ہے لیکن deactivate کرتے ہیں ring کو students یہ آپ لوگوں کے exercise کے ایک short question میں بھی آئے گا کہ وہ کونسے گروپس ہے یا کبھی MCQs میں آ جاتا ہے کونسا گروپ ہے جو ہے تو ارتو پیرا ڈائریکٹنگ گروپ لیکن کیا کرتا ہے ring کو deactivate کرتا ہے ہم نے پڑھا کہ all ارتو پیرا ڈائریکٹنگ گروپس are ring activating لیکن halogen کیا ہے وہ ہمارے پاس ارتو پیرا ڈائریکٹنگ گروپ ہے جو اپنی high electronegativity کی وجہ سے ring کو deactivate کرتا ہے next ہمارے پاس student deactivating groups ہے تو deactivating groups کونسے گروپ ہے those groups which make the benzene ring less reactive benzene ring ہے اس پر substitution نہیں ہوئی ہے ہم اس کا reaction کرتے ہیں تو اس کی جو reactivity ہے اس کی substitution کرنے کے بعد کوئی group attach کرنے کے بعد اگر اسی ring کی reactivity less ہو جاتی ہے کم پڑ جاتی ہے تو ان کو ہم ring deactivating groups کہتے ہیں for example یہاں پر ہم دیکھتے ہیں benzene کی nitrogen کرتے ہیں 60 degree centigrade temperature پر concentrated sulfuric acid کی موجودگی میں تو ہمارے پاس nitro benzene بن جاتا ہے لیکن nitro benzene کی جب ہم further substitution کرتے ہیں یعنی ڈائی نائٹرو بنزین بناتے ہیں تو دیکھو student اب یہ reaction condition میں ہمارے پاس ڈائی نائٹرو بنزین نہیں بنے گی بلکہ ہم foaming sulfuric acid اس کے لیے use کرتے ہیں یہاں پر ہم نے صرف concentrated h2o4 یہاں پر concentrated h2o4 کے ساتھ ڈائی نائٹرو بنزین ڈائی نائٹرو بنزین بنے گی تو ہم کہتے ہیں کہ deactivating group کیا ہے وہ groups ہے جو بنزین رین کو less reactive بنائے تو یہاں پر ہم نے دیکھا یہاں جب ہم نے فینول کی نائٹریشن کی تو آسانی سے ہو جاتی ہے اور ہم نائٹرو بنزین کی جب ہم further نائٹریشن کرتے ہیں تو آسانی سے نہیں ہوتی تو ہم دو قسم کے groups یہاں study کرتے ہیں کون سے group وہ group جو ring کو activate کرتے ہیں اور وہ groups جو بنزین ring کو deactivate کرتے ہیں جو ring کو activate کرتے ہیں ان کو ہم activating groups کہتے ہیں اور جو ring کو deactivate کرے ان کو ہم deactivating groups کہتے ہیں mostly ہمارے پاس جو metadirecting groups ہے وہ کیا ہے ring deactivating groups ہے students جب ہم poly substituted بنزین بناتے ہیں تو اس میں ارتو پیرا directing groups اور metadirecting group کا کیا effect ہوتا ہے اور reactivity effect پہ کیا اثر پڑتا ہے ہم دیکھتے ہیں next board میں students poly substituted بنزین کیا ہوتے ہیں the derivatives of benzene in which toe are more hydrogen of benzene ring substituted by other groups or atom are called poly substituted benzene students جب ہم benzene ring کے دو یا دو سے زیادہ hydrogen کو کسی substituent سے replace کریں تو اس کو ہم poly substituted benzene کہتے ہیں poly substitution of benzene produce various product depending upon the substitution already present on benzene ring جب ہمارے پاس benzene ring پر موجود substitute کی موجودگی میں ہم ایسی benzene کی further substitution کرتے ہیں تو یہ ہمیں various product دیتے ہیں مثلا ہمارے پاس benzene ring پر hydroxyl group موجود ہے اس کی موجودگی میں ہم further substitution کرتے ہیں تو ہمارے پاس ارتو پیرا position پہ بینزین بنزین بنے گا لیکن اگر ہمارے پاس نائٹرو group موجود ہے poly substituted benzene بناتے ہیں تو ہمارے پاس میٹھا position پر ہی further substitution ہوگی ہمارے پاس میٹھا position پر substituted product بنے گا the reaction condition are also affected by nature of already present substituent جس طرح ابھی ہم نے discuss کیا یعنی nature of already present substituent جو ہے وہ reaction condition کو بھی effect کرتے ہیں ابھی ہم نے پیچھلے reaction میں دیکھا جب ہم phenol کی نائٹریشن کرتے ہیں تو اس میں کیا تھا ہمارے پاس easily نائٹریشن ہو جاتا تھا یعنی reaction condition concentrated nitric acid کی بجائے dilute nitric acid سے reaction ہو جاتا تھا لیکن جب ہم نائٹرو بینز ہی ان کی further نائٹریشن کرتے تھے تو reaction condition change ہو جاتے تھے یعنی 60 ڈگری temperature کی بجائے 100 ڈگری temperature پہ reaction ہوتا تھا تو reaction condition بھی effect ہوتے ہیں already present substituent on benzene benzene کی جب ہم یعنی manu substituted یا die substituted کو ہم poly substituted benzene میں convert کرتے ہیں تو جو substituent پہلے سے attached ہوتے ہیں وہ نیچر کو reaction کے نیچر کو ان کے condition کو effect کرتے ہیں substitution میں ایک benzene more reactive or less for further substituent اس طرح ابھی ہم نے discuss کیا کہ جب substituent موجود ہو تو یہ benzene کو یا تو more reactive بنائے گا یا less reactive بنائے گا بس اندیکو students یہاں پر ہمارے پاس benzene ہے substituted benzene نہیں ہے ہم concentrated sulfuric acid کی موجودگی میں 60 ڈگری temperature پر اس کو hno3 کے ساتھ react کرتے ہیں تو ہمارے پاس nitro benzene بن جاتا ہے لیکن اسی nitro benzene کی جب ہم further substitution کرتے ہیں اس کو poly substituted benzene میں convert کرنا چاہے تو اب یہ پہلے سے موجود substituent کیا کرے گا یہ product کو بھی nature of the product بھی our reaction condition بھی کیا کرے گا decide کرے گا تو چونکہ یہاں پہ کیا موجود ہے an auto group موجود ہے جو کہ کیا کرتا ہے ring کو deactivate کرتا ہے ring کو deactivate کرتا ہے تو ring کی deactivation کی وجہ سے یہاں ہم hundred degree temperature دیتے ہیں یعنی reaction condition change کر دیتے ہیں low temperature پہ ہونے والا reaction اب زیادہ temperature اس کے لئے required ہوگا اور concentrated sulfuric acid be required ہوگا جب ہمارے پاس die substituted benzene بن جائے اور اس کی ہم further substitution کرتے ہیں یعنی nitration کرتے ہیں تو یہ دوبارہ سے reaction condition اس کے لئے کیا ہوگے change ہوگے جو صرف concentrated sulfuric acid کی موجودگی میں reaction ہوتا تھا اب fuming sulfuric acid کی موجودگی میں ہم کیا کریں گے اس کی nitration کریں گے لہٰذا poly substituted benzene جب ہم بناتے ہیں تو اس میں بھی پہلے سے موجود substituent کا significant role ہوتا ہے students آج کے lecture میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی اس سے پہلے lecture میں ہم ڈائریکٹنگ گروپ ڈسکس کر چکے تھے آج کے lecture میں ہم میٹا ڈائریکٹنگ گروپ اور reactivity effect ہم نے ڈسکس کیے میٹا ڈائریکٹنگ گروپ ہم نے وہ گروپس بتا ہے جو کسی آنے والے substituent کو جب ایک دفعہ میٹا ڈائریکٹنگ گروپس بنزین رنگ پہ اٹیج ہو جائے تو آنے والے substituent کو only and only میٹا پوزیشن پر allow کرے گا جو وہاں پہ وہ substitute ہو جائے اور electron density میٹا پوزیشن پہ greater ہوگی ارتو اور پیرا پوزیشن پر less ہوگی لہٰذا میٹا ڈائریکٹنگ گروپ کی موجودگی میں بنزین پر فردر substitution صرف میٹا پوزیشن پہ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے reactivity effect پڑا ہم نے کہا کہ ہمارے پاس بنزین رنگ پر جب کوئی گروپ اٹیج ہو جاتا ہے تو وہ یا ring کو activate کر دیتا ہے یا deactivate کر دیتا ہے mostly ارتو پیرا ڈائریکٹنگ گروپ جو ہے وہ ring کو activate کرتے ہیں except halogen جو اپنی high electronegativity کی وجہ سے ring کے electron کو attract کر دیتے ہیں ring کو deactivate کر دیتے ہیں لیکن ہے کہ آپ ارتو پیرا ڈائریکٹنگ گروپ اور ہم نے وہ گروپ پڑے جو ring کو deactivate کرتے ہیں اور پالی سبسٹیچوٹیڈ بنزین اس کے ساتھ یہ چپٹر یعنی ہائیڈرو کاربن ختم ہوا نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے ایکسرسائز کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اللہ حافظ